میں مریم بن گیا اللہ نے کہا مرزا قادیانی ہم نے تجھے مریم کا خطاب دیا ہم نے تجھ کو مریم بنا دیا کہتا ہے جب میں مریم بن گیا تو نعوذ باللہ استغراللہ یہ کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا کہتا ہے پھر اس میں کہتا ہے کہ دس ماہ تک میں حاملہ رہا نعوذ باللہ استغراللہ دس ماہ تک اللہ کا حمل میرے پیٹ کے اندر ٹھہرا رہا اوے مجھے بتاؤ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو کہ انسانی حمل لیٹ سے لیٹ بھی نو ماہ کا ہوتا ہے دس ماہ کا کس کا حمل ہوتا ہے بتاؤ انجی واسے اور انجی واسے کھوتی کا گدی کا یہ قادیانیوں کی گدی تھی انس خبیص کو انہوں نے نعوذ باللہ نبی مانتا کسے تو گدی ماننا چاہیے صحیح کہا یہ تو گدی ہے ان کی آگے سو کہتا ہے دس ماہ تک میں حاملہ رہا پھر دس ماہ کے بعد کیا ہوا کہتا ہے میرے اندر سے ایک چیز نکلی وہ جو چیز تھی وہ جو بچہ تھا اس کا نام عیسیٰ تھا وہ میں ہی نکلا میرے اندر سے میں ہی نکلا یعنی کہ میں ولد میں میں ولد میں کہتا ہے پہلے میں مریم بنا اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کیا اور نعوذ باللہ دس ماہ تک حاملہ رہا پھر دس ماہ کے بعد مجھ میں سے میں نکلایا نیچے کہتا ہے بس اس طور سے میں ابن مریم تھہرا اس طریقے سے میں ابن مریم بن گیا اب سنیے گا حقیقت کیا ہے مرزے نے جو لکھانا میں نے آپ کو بھی لکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا اللہ تو ایسی خرافات سے پاک ہے پروردیگار تو ایسی خرافات سے پاک ہے پھر جو مرزے کے ساتھ ہوا یقیناً ہوا اس کے ساتھ ہوا پھر یہ کس کا قصور ہے یہ کس کا کام ہے دلیل سے انشاءاللہ بات کروں گا چینل سے بات کروں گا مرزے کی میرے پاس یہ کتاب ہے کتاب کا نام ہے ذکر حبیب لکھنے والا ہے مفتی محمد صادق قادیانی جسے مرزے نعوز بللہ صحابی رسول کہتے ہیں یہ کتاب کے پیچھے یہ سٹیمپ ہے شکور بھائی احمدیہ بوکڈیپو کول بزار ربوہ پاکستان یہاں سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی چھاپنے والے مرزائی لکھنے والا مرزائی اس کتاب کے اندر سوا نمبر دو سو تیس پہ یہ کیا تحریر کرتا ہے کہتا ہے ہمارے مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں اللہ کے کئی نام ہیں جن میں سے اللہ کا ایک نام کالو بھی ہے ایک نام کالا بھی ہے ناؤزباللہ مجھے بتاؤ علامہ بیٹھیں کیا اللہ کا یہ نام ہے ناؤزباللہ اللہ کا کبھی ایسا کوئی نام نہیں ہے یہ کالا ڈنڈے والے کاف سے کالا بلیک کالو اللہ تکا تو ایسا کوئی نام بھی نہیں ہے پھر یہ جو کالا کالو مرزا قادیانی کے پاس آیا تھا پتا لگ گیا یہ جو کالو تھا یہ جو کالا تھا یہ اللہ بولو بولو یہ پروردیگار نہیں تھا یہ شیطان تھا شیطان کون تھا اس کے پاس بیسکان 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 اس کے پاس کون آیا بولو شیطان اچھا شیطان کے بارے میں ایک تو اس نے نام لکھا اس کا اللہ پہ الزام لگا کہ نعوز باللہ وہ رب ہے میں نے بتایا ریے رب نہیں ہے ایک نام لکھا کالو ایک نام لکھا کالا ایک نام لکھا یلاش یلاش یہ کتاب میرے پاس ہے روحانی خزائن جل نمبر ستنا لکھنے والا قادیان کا چمکادر مرزا قادیانی اس کتاب کے اندر سوا نمبر دو سو تین ہے اس نے یہاں بکواس کیا کی کہتا ہے اللہ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے اللہ کا ایک نام یلاش بھی ہے یلاش یہ خدا کا نام ہے یہی لکھا کہتا ہے یلاش یہ خدا کا نام ہے بولو بولو یلاش خدا کا نام نہیں ہے اب جو مرزا قادیانی کے پاس یلاش آیا مرزا قادیانی کے پاس کالو آیا مرزا قادیانی کے پاس کالا آیا یہ شیطان تھا اب یہ کتاب میرے پاس مجود ہے اس کتاب کے اندر مرزے قادیانی بیمان نے سوا نمبر دو سو چھالیس کے اندر کیا لکھا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہو آپ تذکیرہ پڑھیں علامہ اکرام کی زندگانی کو پڑھیں اولیاء اکرام کی زندگانی کو پڑھیں یہ شیطان ہے نا پڑے بڑوں کے پاس آیا ہے اے پڑے بڑوں کے پاس آیا اس نے کئی اللہ کے ولی کمرہ کر کے مار دیئے اے کئی اللہ کے ولی عیسائی مرتد کر کے مار دیئے کتنوں کو زنا پہ لگا دیا کتنوں کو فہاشی پہ لگا دیا شراب پہ لگا دیا کتنوں کو عبرت نا مروا دیا شیطان ہے نا میں نے بولا بڑوں بڑوں کے پاس آیا علامہ بیٹھیں پوچھ رو مشہور واقعہ ہے یہ حضور غوش اعظم کے پاس بھی آیا تھا حضرت شیغ عبدال قادر چلانی رحمت اللہ لے کے باس بھی آیا تھا جب آپ نے دیکھا کہ سارا آسمان بکائے نور بن چکا ہے اور غیر سے ایک آواز آتی ہے اے عبدال قادر میں تیرا رب ہو میں اللہ ہو دیکھ تُو نے میری بڑی عبادت کی ہے میں تُس سے راضی ہو گیا جا آج کے بعد تیری نمازیں ماف کر دی گئی شیطان تھا وار کیا تیری نمازیں ماف کر دی گئی آپ نے سوچا کہ نمازیں مجھے ماف ہو گئی میں نے اللہ کو راضی کیا تو جن کے لئے اس کائنات کے گیسو عراستہ کیے گئے حضور تاز ظاہر حق بن نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ نمازیں تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِيمِ بڑا یک دم یہ روشنی ختم ہو گئی یہ نور جاتا رہا ظلمت میں بدل گیا تاریخیوں میں بدل گیا سیاہ رات ہو گئی پھر آواز آئی اے عبدالقادر چلانی تو آج اپنے علم کے باعث بچ گیا پھر اٹیک دیا تو اپنے علم کے باعث بچ گیا فرمایا نہیں نہیں بدبخت اپنے علم کے باعث نہیں بچا اپنے پروردگار کے قرم سے بچ گیا اس کے پاس بھی آیا قادیان کے سور کے پاس بھی آیا کہا میں تیرا رب ہوں اس نے کہا نمستے کہا کیا کہا اب بچے بیٹھے ہیں میں کیا بتاو اس نے کہا توتی چکو پھر اس خبیص نے شدان کے ساتھ یہ کام کیا ہے نام لگا دیا اللہ کا نام لگا دیا پروردگار کا الزام لگا دیا خالقی عرض و سما کا شیطان آیا تھا شیطان یہ کتاب میرے پاس ہے کتاب کا نام ہے روحانی خدائن جن نمبر بائیس لکھنے والا یہی مرزا کا یعنی لانتی اس کے اندر اس نے سوا نمبر دو سو چھاریس پہ پھر کیا لکھا سنیے گا کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ بیماری کیسی تھی سولہ دن تک پہانا کی راہ سے خون آتا رہا بات سمجھ رہے ہیں سولہ دن تک کہاں سے پہانا کی راہ سے خون آتا رہا میں نے ادھر ایک مردگی سے پوچھا میں نے کہا سورتیا پترا جو مردگی نے ایک کام کرانا ہے وہ تو روح آتا رہا ہے جو تو شیطان کو ایک کام کرانا ہے تو روح آتا رہا ہے خون ہی تو آئے گا نا بھائی یہ ہے قادیانی کہتا ہے سولہ دن تک میرے پہانے کی راہ سے خون آتا رہا کیا حیرت کی بات ہے یقین جانئے گا کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے قوینے کو مغیونِ نبی ماندی ریسکار 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 سنجا پاس آپ کو سمجھا رہی ہے قادیانیت کیا ہے کسی نے بڑی پیاری بات اس کا ایک طب ایک بار عقل کی اور مردئیوں کی لڑائی ہو گئی عقل کی اور مردئیوں کی لڑائی ہو گئی جگڑا بڑھتا گیا بڑھتا گیا دونوں نے کہا چلوے کام کرتے ہیں دونوں قاضی کے پاس جاتے ہیں جج کے سامنے جج جو فیصلہ دے گا ہم دونوں کو قبول ہوگا عقل اور قادیانیت یہ قاضی کے پاس مہنج گئے قاضی نے کہا عقل سے تم اپنے دلائل دو اس نے اپنے دلائل پیش کیے مردئیوں سے کہا تم اپنے دلائل پیش کرو انہوں نے اپنے دلائل پیش کر دیئے اس نے دونوں کے دلائل سنے فیصلہ کیا لکھا اس نے کہا سنو عقل سے کہا کہ تم نے آج کے بعد قادیانیوں کے پاس نہیں جانا قادیانیوں سے کہا کہ تم نے آج کے بعد عقل کے پاس نہیں جانا اس دن سے دونوں کی لڑائی ہے نہ عقل ان کے پاس آتی ہے اور نہ یہ عقل کے باہ جاتے ہیں یقین جانئے کسی نے بڑی پیاری بات کہی اس نے کہا کہ قادیانی ہونے کے لیے بے واکوف ہونا پہلی شرط ہے اور کسی نے کہا کہ مرزہ قادیانی کو نبی ماننا رسول ماننا صرف اسلام کی ہی توہین نہیں ہے اسلام کی بھی توہین ہے اور کہا صرف اسلام کی ہی توہین نہیں ہے لوجک کی بھی توہین ہے عقل کی بھی توہین ہے بات سمجھا رہی ہے یہ ہے قادیانیت یہ ہے قادیانیت کا اصل جہرہ یہ ہے قادیانیت کی حقیقت ظلم اس بات کا ہے زیادتی اس بات کی ہے کہ خود تو قادیان کا چمکادر انیسو آٹھ کے اندر چھبیس مئی کو لیٹین کے اندر کتے سے بری موت مر کے مر گیا لیکن اس سے پیچھے اپنے پیچھے اپنے چیلوں کی اپنے چانٹوں کی اپنے خبیشوں کی اپنے مرتدوں کی اپنے صندوقوں کی بوری کی بوری ایک جماعت کو چھوڑ گیا جنہوں نے باغل کتوں کی طرح مسلمانوں کے ایمانوں کو نوچ نوچ کے کھایا ہے کاتا ہے کتنے مسلمانوں کا تعلق کمبہ حضرہ سے دور دور کر قادیانیت کے ساتھ چھوڑ دیا کتنے لوگ قادیانی ہو گئے ابھی میں چند دن پہلے ہی سندھ اندرون نے سندھ اور کراچی کے دورے سے واپس نہور آیا یقین جانئے گا کلیچہ مو کو آ گیا جب میں نے سندھ کے ایریاس کے دورے کیے وہاں پہ مرزئی پہنچے مرزئی اپنے اونٹوں پہ کئی کئی دن کا راشن لات کے ان ان ایریاس میں پہنچے کہ جہاں پہ کوئی کنوینس بھی نہیں جاتی پانی رکھ کے راشن رکھ کے دالے ترہ ترہ کی چیزیں لات کے اور کئی کئی دن اونٹوں پہ بیٹھ کے اندرون نے سندھ جا کے مسلمانوں کو مرزئی کرتے رہے میں نے وہاں پہ جا کے پوچھا کہ یہ جتنے بھی سندھی لوگ مرزئی ہوئے ہیں کیسے ہوئے مجھے لوگوں نے بتایا اور یہاں پہ مرزئی انجیوز نے کام کیا ان کی تنظیم ہمینیٹی فس نے یہاں پہ کام کیا ایک ایک چار پائی دیکھے ایک ایک پکری دیکھے ایک ایک پھینس دیکھے ایک ایک گائے دیکھے ایک ایک اونٹ دیکھے ہائے ہائے پوری پوری فیملی کو کادیانی کیا گیا اور یہ نہیں کہا گیا کہ ہم خبیش ہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم مرتد ہیں ہم زندیق ہیں ہم کادیانی ہیں بلکہ جا جا کے یہ بولا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کلمہ پڑتے ہیں وہ ساتھا لوگ وہ غرابہ ہائے ہائے ایمان کے سودے کر کر کے نردیت کے زہر کو پیتے رہے مٹھی کے اندر المہدی ان کا حسبتال ہے مجھے معلوم ہوا کہ المہدی حسبتال نے علاش کے نام پہ دوائیوں کے نام پہ ہورا باکو ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں اے ہزاروں مسلمانوں کو مردئی کیا ہے لٹ مچ گئی ہے ہائے ہائے ایمانوں کو کاد یعنی ترندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اگر آج بھی آنکھیں نہیں کھولی پروردگار نہیں چھوڑے گا اللہ معاف نہیں کرے گا مجھے تازدارِ گولا حضرتِ پیر سید محر علی شاہ گولوی رحمتاللہ نے یاد آگئے آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں سن لو اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہو اللہ کے نبی کی حد بنبوت پہ حملہ ہو اور وہ پیر اور وہ مولوی اپنے حجرے میں بیٹھ کے تصویح کے دانے گھماتا رہے محس ذکر اسکار کرتا رہے محس تصویحات گھماتا رہے حد بنبوت کا کام نہ کرے عزتِ رسول کا پہرہ نہ دیں آپ فرماتے ہیں لانت ہے لانت ہے لانت ہے ایسی پیری پہ اور لانت ہے ایسی مریدی پہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی عزت میں حملہ ہو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس حملے کو روکے اپنے نبی کی حد میں نبوت کا چوکی دار بن جائے اپنے نبی کی حد میں نبوت کا شاہی بن جائے میں نے ایک جگہ یہی بات تو ایک اور انداز سے سمجھاتے ہوئے کیا وضاحت کی تھی سنیے گا میں نے کہا سنو اس وقت اس دنیا کے اندر دو گروہ ہیں دو گروہ ہیں ایک قادیانی گروہ ہیں یہ اللہ کے نبی کے حد میں نبوت کے تاج و تحت پہ اٹیک کر رہے ہیں کائنات کے سب سے بڑے خویس سب سے بڑے تجال قادیان کے سور مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں لوگوں کو اسے نبی ماننے کے لیے دعوت دے رہے ہیں یہ قادیانی گروہ ہے دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہے دوسرا گروہ گروہ اللہ کے نبی کی عزت کے پہرے داروں کا ہے حد میں نبوت کے چوکی داروں کا ہے حد میں نبوت کے مجاہدین کا ہے اور ایک قادیانی اپنا کام کر رہے ہیں یہ حد میں نبوت کے مجاہدین قادیانیوں کو روک رہے ہیں قادیانیوں سے گتھن گتھا ہیں قادیانیوں سے جنگ جاری ہے قادیانیوں کی ہر خباست کا ہر زلالت کا ہر کمینگی کا چوکوں پہ چراہوں پہ گلیوں میں بلاروں میں پروگرام کر کے حد بن نبوت کا نام لے کے حد بن نبوت کے کورسس کروا کے حد بن نبوت کی کانسے کروا کے حد بن نبوت کے تربیتی محافل کروا کے اللہ کے نبی کی حد بن نبوت کی چوکی داری کر رہے ہیں پہلا گروہ مرزا قادیانی کے ماننے والا ہے دوسرا گروہ حضور تازدار حد بن نبوت کے دیوانے ہیں پروانے ہیں میرا سوال یہ ہے یہ جو کرو رہا ساحل کا تماشائی ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے ہاں ہاں نمازیں بھی برتا ہے روزے بھی رکھتا ہے حج عمرے بھی کرتا ہے لیکن شاہل کا تماشائی ہے اپنے نبی کی عزت میں حملہ ہونے کا تماشا تک رہا ہے اس گروہ کی طرف سے بھی نہیں آتا اس گروہ کی طرف سے بھی نہیں آتا اے مرزے کے سارے امتی اس کو باننے والے میدان میں آگئے سرور کائنات کے دیوانے وہ بھی میدان میں آگئے میرا سوال یہ ہے یہ جو کروڑ ہا نام محاد ساحل کا تماشائی ہے یہ کس کے امتی ہیں میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی مرزے ایسا نہیں دیکھا چونکہ میرا اپنا تعلق بھی سابقا تعلق قادیانیت سے رہا میرا دادا قادیانی میری دادی قادیانی میرا باپ میری والدہ میرے بھائی میری بہنیں سب کے سب قادیانی پروردگار نے کرن کر دیا سرور کائنات نے نگاہ کرن کر دی قادیانیت پر تھوک کے سب کے دین اسلام کو قبول کر دیا ہمیں کہا جاتا تھا ایک سال میں کم از کم دس مسلمان مرزئی کرو میں نے بتایا میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی مرزئی ایسا نہیں دیکھا ہو تو مرزئی مرزئیت کے لئے کام نہ کرے ہو تو مرزئی مرزئیت کو پرموٹ نہ کرے مرزا قادیانی کی دعوت اور تبلیغ کا کام نہ کرے زندگی میں کبھی ایسا مرزئی نہیں دیکھا اب میرا سوال یہ ہے کہ مرزئے کے ماننے والے اس کی حمایت میں میدان میں آگئے سرور کائنات کے سچے غلام سرور کائنات کے سچے ماننے والے وہ بھی میدان میں آگئے اب دونوں گروہوں کی جنگ ہے ایک طبقہ جو حد نبوت کا کام نہیں کرتا اس کے سامنے مرزئی بگ بگ کرتا ہے بلکہ یہ یہاں تک کہتے سنا گیا کہ لوگوں جرہ جتھے لکھائے او لکھا روے یہ تک کہتا ہے حد نبوت کے مجاہدین تو کام کرنے سے کام کا ساتھ دینا تو ڈرکنار کام کرنے سے روختا ہے ہم نے دیکھا حد نبوت کا کام کرنے والوں جو پاؤں کے کانٹے بنتے ہیں کتنے ایسے ہیں خود کو مسلمان کہنے والے کلیمہ نبی پاک کا بڑھنے والے اور امیرزئیوں کی حمایت میں آتے ہیں میرا سوال یہ ہے یہ کس کے امتی ہیں جو ختم نبوت کا کام نہیں کرتا ہر شخص اپنے گریبان میں موں کو سیڑ کے سوچے میں کہاں پہ کھڑا ہوں روز قیامت مرزے کو ماننے والے مرزے کذاب کے کالے جھنڈے تلے ہوں گے سرورے کائنات کو ماننے والے آپ کی حتم نبوت کے چوکی دار پہرے دار انشاء اللہ آپ کے جھنڈے تلے اکٹے ہوں گے کھڑے ہوں گے جو مرزے کی فیور کرتا ہے جو مرزے کے خلاف کام نہیں کرتا جو مرزے کا راستہ نہیں رکھتا یہ سوچے یہ کس کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا بڑی آپ میں آپ کو اس پہ ایک دلیل دینا چاہتا بات کو اس کے بعد کلوس کرتا مسلمہ ایک کساب نے خود کو نبی کہا یار گار نے یار مزار نے سیدنا صدیق اکبر جیللہ تعالی انہوں نے یمام کی مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اس کے نباق ماننے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبن کر دیا خاک کو خور میں تڑپا دیا اس کو کتے کی موت مار دیا جہنم باسل کر دیا سامن محترم جنگ ایمامہ کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو جب صحابہ اکرام جنگ ایمامہ کے لیے مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے تیاریا کر رہے تھے کھوڑوں کو تیار کیا جا رہا تھا نیزوں کو زہر دیا جا رہا تھا تیر کمانوں کو تیار کیا جا رہا تھا علاقت جہاد عراست کیا جا رہے تھے اس وقت یار گھار کو جب یہ پتا چلا کہ ایمامہ کے قریب ہی ایک ایسی بستی ہے جہاں کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں آپ نے صحابہ کا ایک وفت ان کے پاس بھیجا ان سے کہا گیا دیکھو مسلمہ کذاب نے ہمارے نبی کی حد نبوت پہ اٹیک کیا ہے تم بھی ہمارا ساتھ دو اور اس جنگ میں ہمارے ساتھ چلو انہوں نے کہا تاریخ ابن کسیر پڑھئے تاریخ ابن کسیر میں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں کافی ہے ہم نے حج بھی کیا ہم عمرے بھی کرتے ہیں اور کافی ہے حد نبوت کا کام نہیں کر سکتے مسلمہ کذاب کے غلاب آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کر سکتے مسلمان ہیں لیکن یہ کام نہیں کر سکتے جب پروردیگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا مسلمہ کذاب بھی مارا گیا اس کے ناپاک ماننے والے بھی مارے گئے یارے غار نے یہ حکم دیا اے صحابہ میرے نبی کی حد بنبوت پہ حملہ ہوا اور ان نام نحاج مسلمانوں نے یامامہ کے قریب ان بستی والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا حد بنبوت کا کام نہیں کیا مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ نہیں چلے اے صحابہ ان کو بھی دھرتی میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے آسمان کی پوریاں قبعہ ہے کہ ان دو نمبر نام نحاظ مسلمانوں کو بھی کتے کی مار کے جہنم واصل کر دیا گیا جنہوں نے ختم نبو کا کام نہیں کیا زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز بیش مار بیش مار بیش ہر مسلمان جس نے کلیمہ نبی پاک کا بڑھ دیا اللہ کی قسم اس پہ یہ فرد ہو گیا اپنے نبی کی ختم نبوت کا چوکی دار بن جائے عزت رسول کا پہلے دار بن جائے انشاءاللہ اس جہان میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ ہم نے آج کی اس میفل کے اندر یہ تہیہ کرنا ہے کہ مرت دم تک ختم نبوت کی چوکی دار ہی کریں گے ہش مرت دم تک حتم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ حتم نبوت کا کام کرتے کرتے 먹 مرنا ہے مرت مرت کرنا ہے حتم نبوت کے لئے چال کی قربانی دینی دیں پڑے درعے کریں گے حتم نبوت کے لئے مال کی قربانی دینی پڑے کیا درعے کرو گے حد بن نبوت کے لئے گھر بار چھوڑنا پر جائے حد بن نبوت کے لئے اوہ بچوں کو یتیم کروانا پر جائے حد بن نبوت کے لئے اپنی عورتوں کو قوبہ کروانا پر جائے کیا حد بن نبوت کے کام سے پیچھے ہٹو گے انشاءاللہ آئے اپنے نبی سے یہ وعدہ کریں نہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ چام فیدہ نبس اک جام دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں انشاءاللہ جب تک سانسوں کی دور قائم ہے جب تک صفینہ حیات زندگی کے پانیوں پہ کردست کر رہا ہے جب تک زندگی کی دور قائم ہے ہر لمحہ ہر ٹائم اپنے نبی کی حد برموت کے کام کے لئے تیار رہیں گے تو پھر آو وعدہ کریں آو وعدہ کریں آو وعدہ کریں یہ سنگے گران جو حائل ہیں رستے سے ہتا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ روحے منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے یہ بات یا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بک تو رہیں گے ہم حق کا نشاہ دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ زربہ لگا کر دم لیں گے ہر سمت مچلتی کنوں نے افشون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے سوچا ہے کیفی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام میں شہادت پی لیں گے کیوں اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جو ہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں جزاک اللہ خیر